بہت پیار چلتی ہے بہت ہم نے چلا ہی کبھی نہیں ہے یہ بہر جانے کے چکر میں ہے یہ تھکے گی اس کے بعد یہ ابھی دیکھا سر میں نکلتی بہت کامنہ موغ temu سر میں سر چکر میں پیار چلتے ہیں کی پہنچھے پیار چلتی اگہ آپ نے آیا چلتی ہے آپ کو veter şöyle نکلر کر، نکلر کردی ہواس نا دے 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 باہر ہواؑ باہر جانے کی چکر ہے ایک دم باگران دیتا ہے ہواس نا دے ایک پچھ سکر بات پچھ سکر بیا گلہ در آدھا کلو پچھ سکر پچھ سکر ہڈا 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 went to the cage function up 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 把 up up چلتی تو جینی بھی اچھی ہے ایک سارا نکالنا میں مودھے اس کو نکال لے ہاں ڈینی ہر بندہ پوچھ رہا کہتا جی میکس سے کرواؤ میکس سے کرواؤ میکس سے کرواؤ میکس سے نہیں لیا میکس سے نہیں لیا اس کو نہیں لگی ہوئی ہے نہیں اس کو ایسے ہی ہونا اس کو ایسے مال برو سے ایسے پیارے بچے ہیں میکس سے کرواؤ میکس سے کرواؤ جانی ابھی لے گی ابھی لے گی برحال آنا ہے اس نے ابھی پانی شاید لگا بھابی ہوگا ہر بھابی ہر بھابی ہر بھابی ہر بھابی ہر بھابی میکس سےมา کیوں کیا آپ نے اسے کٹھکیں لگ半 کس کے اکمہ جو کرائیچی اکمہ کے کہارجی میرے خال میں جب یہاں نہیں لگ رہی ہے ہوں مجھے اس کی تو بہت 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 میں نے کہا لگا اس کا وہ اکمہ یہ جب بندے کے پاس ہاں میں خود لے کر آئے اور ابھی ماشاءاللہ سمپل کھڑی ہی ہو یہ ساکھا اس نے کہا کہ کوڑ بھی نہیں تھا یہ دن ہے یہ بہت سے بھی جب آگے سے مارتی ہیں یہ بندے بندے کو چک لگا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ اوبرائٹی دون ہے یہ واق شک بڑی اچھی گاتی ہے ہم یہ ہے مایمود بھائی یہ ہے میں ملتا ہے اس کو لیش باندھا چلن کلن ہمارا ہے ہمارا ہے دلیں تم سائیڈ پہ نا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اوہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے دروازہ ہمو پہ بند کیا کر رہا ہے ہمارا ہے کیا کیا ہمارا ہے آپ نے صرف کیا ہے ڈراؤں ہے ہمارا ہے کچھ کر رہے ہو وہ کو دیکھ دے کر بھونگتے ہیں رکھ آرام سے رکھ رکھ آرام سے ماروں گا رکھ جانی چلو کاس لے کے آئے مود بے وہ زارا ہو گیا پچھ پچھ والے بالو بالو ادھر والے بھی یہ والے ہیں ناو جانی مور 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 اس کی آپ پہلپی سے پتر نہیں آبی اس کی مدر پھتر میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی پڑی گوی اس کی مرحش کی پتر ہے اس کی پتر ہے آنے آنے جانے آنے اس کی پڑی کھڑی اس کی مو ساف کر ممود بس ہوگے مو ساف کر اس کس ایٹ جس کے لیے لے گئے ہیں بس چلو وہ راستے میں جب ہم لوگ جا رہے تھے سنمانوی کالے کہ یہ پہیٹ پہ آگی ہے بلیڈنگ کر رہی ہے کہ اب ہو گی ہے موسیقا 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 دروازہ کوئل کے پہر جا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہی ٹکٹی نہیں ہے ٹکٹی نہیں ہے محمود گرل چلنے لگ جا ادھر پاؤں نزر آ رہے ہیں تیرے بس بھر اس کو چلائیں آکے چھوڑیں یہ نہیں کرے گی سٹیک ہوتی نہیں ہے اس کو ویسے کھلا چھوڑ دیں تب بھی یہ کر جاتی ہے ویسے اس کو کھلا چھوڑیں بھی نا تو ایسے بال کا انشارہ کریں اوپر تب بھی کر جاتی ہے جانے میں مود بھی اس کو کھلا چھوڑ دیں جانے اس ٹیک کرا اس کو کھلا چھوڑیں ٹیک کھلا چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہ بہت پیاری کرتی ہے نہیں چلو 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 بس چھوڑو جائے بسوئے بسوئے ممود بھئی بس بند کرو بہت پہنک رہے ہیں خیر رکھو نہیں بول ہوتی نا بول تھا کہ صحیح گھومتی ہے مثال میں یہ نا اب بھی نکالی ہے نا تو ایک تو بھاگنے کا شوک ہوتا یہ حضرت مانیتا اسی سکیند سب سے ہائیٹ اور سب سے سٹکچر میں ہائیوی فیند ہے کس کی؟ یہ نہیں پاکستان پورے میں اس لیول کی فیمیل دیکھیں بڑی فیمیلی ہوں گی بڑی فیمیلی ہوں گی لیکن اگر بڑی ہوں گی تو ٹاپ لائن نہیں آئے گی گرنٹی ہے میرے اگر ٹاپ لائن ہوگی تو کلرز یہ نہیں ہوں گے اتنا بڑا سٹکچر نہیں ہو کہیں نے کہیں بھونگ ضرور ہے اس لیول میں الحمدللہ کوئی نقص نہیں بہت بڑے لیول کی فیمیل ہیں چلو یہ موک چلو بند کرو چلو چلو بند کرو جا رہا ذہن کا ٹائم ہوگے شور کر رہے ہیں باز جی میں نکلتا ہوں چلے سلام ہوئے ممود بے وربان کا ممود بے ویڈیو میں آجائیں دوست آئے گئے تھے اسمان بھائی ہیں اور ان کے صاحب آقاس بھائی تھے تو ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نیا سیٹ اپ شروع کرنے لگا ہوں اور میں سٹاک کوٹ اور لانگ کوٹ کتنے کتنے ڈالوں کیا ترتیب کروں کہ مجھے فائدہ ہو تو بھائی ہر چیز بجٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے اگر آپ کا بجٹ ہے کم سے کم پانچ لاکھ روپے ہے تو پھر آپ ڈیڑھ سے دو دو لاکھ کی سٹاک کوٹ دو فیملے اٹھا لیں اور ایک فیمل آپ لانگ کوٹ اٹھائیں اور اگر آپ کا بجٹ دس لاکھ روپے ہے تو پھر آپ اس کے بیج میں چیزیں دیکھو گے پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کتنا ٹائم اپنا کچن اس بزنس کے علاوہ چلا سکتے ہو اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کیونکہ ایک سال کا تو میں بہت عرصے سے بتاتا ہوں ایک سال ان میں سے کچھ آئے گا یہ آپ نے بھول جانا جس طرح کا مرضی آپ سیٹ اپ شروع کر لیں ہاں آئے گا تو ایک سال کے لیے وہ اپنا نظام چلائیں گے اگر آئے گا آئے گا صحیح یہ نہیں کہ آتا نہیں آئے گا لیکن وہ ایک سال اپنا سیٹ اپ کے خرچے نکالیں گے اگلے سال آپ اس لیول پہ پہنچ گئے ہوگے اور اس میں آپ کی کنسٹرکشن نہ ہو اس میں آپ کے کیجز کنسٹرکشن کینل ایسی ہرج ہیٹر میریڈنگ رومز یہ سب تیار ہوں اپنے آپ کے خرچے سے اس کے بعد پھر ایک سال آپ ان کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو جتنے آپ نے رکھے آپ ان کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو پھر آپ کہو کہ مجھے اگلے سال یہ کمائی دیں گے اگر آپ پہلے سے بکھے بند ہیں ارپلو بکھی لبدی بھائی جان سیدھی جی گالے اس لیے کوئی بندہ یہ امید کر رہا ہے کہ یار مجھے محمود بھئی یہ ایک میٹ دکھانا در کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جناب یہ پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو بکھے بندے کو کچھ بھی نہیں جواب بھی ملتا ہے ار طرف سے یہ ایک فیمیل ہے وہ میں نکاب کو دکھا دیتا ہوں اور ایک فیمیل بھی ہے یہ میکس کی روکو ذرا میرے کبڑے بچے ملی سے کلرز لائٹ ہے بلیک مارک لانگ کوٹ ہے ٹاپ لائن ہوت اچھی ہے تیل میں کوئی کرل بغیرہ نہیں ہے اچھی ہے فیمیل اچھی ہے یہ بھی ہو گئی ہے ساڑھے تین مینے کی ہو گئی ہے نون پیڈی ہے اور باقی چیزیں آپ کو دکھائیں اچھا تو وہ بھائی جو سٹاک کوٹ اور لانگ کوٹ کے سیٹ اپ انیشیلی پوچھ رہے ہیں بس بند کر دو بھائی حیمود بھائی بند کر دو جو لانگ کوٹ اور سٹاک کوٹ کا سیٹ اپ پوچھ رہے تھے لانگ کوٹ سٹاک کوٹ کا جو سیٹ اپ پوچھ رہے تھے تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ بھائی آپ کے بجٹ پر ڈیپینڈ کرے گا ہاں بارحل یہ ضرور ہے اگر آپ کا بجٹ دس لاکھ سے کم کم ہے تو پھر آپ لازمی دو سٹاک کیونکہ سٹاک کوٹ میں اصل میں آپ کو تھوڑا پرائس کم میں اچھی چیز مل جاتی ہے تو آپ نے اچھی چیز دو رکھنی ہے بے شک آپ سٹاک کوٹ کے ساتھ لانگ کوٹ کرس کروا ہوگے آگے میل لانگ کوٹ لیتے ہو کوئی بھی اچھا تگڑہ کرس کروا لیتے ہو تو اس میں آپ کو آدھے بچے لانگ کوٹ آئیں گے آدھے بچے سٹاک کوٹ آ جائیں گے تو وہ آپ ان میں سے بے شک اگر روک سکتے وہ پھر اگلی بیعث ہے کہ آپ کتنا عرصہ دے سکتے اگر ایک سال مزید دے سکتے تو وہ ان میں سے لانگ کوٹ بچے روک لو اپنی بریڈ بچا لو وہ ایک سال کے بعد آپ کے پاس ایک آسٹ ہوگا تو برحال یہ ایسے جتنے سوال ہیں بھائی جو کہ ایز ای بریڈر آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت ساری ڈیٹیل ہوتی ہے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر میں اپنے راکس رائے کے مطابق کوئی نا کوئی آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں جو میرا چھوٹا موڈا تھوڑا سے تجربہ ہے تو باقی ایسا کوئی سوال مجھے اور ذہن میں نہیں آرہا کسی بھائی نے پوچھو یہ آج ویسے رینڈم ویڈیو صبح سے بنانے کی کوشت کر رہا تھا لیکن ابھی پھر ازان ہوگی نماز کے لیے بھی جانا ہے دعاوں کی بہت درخواست اور السلام علیکم ورحمت اللہ